چین کے وان شہر سے لے کر جو پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیلنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے جتنے لوگ کرونا سے مر رہے ہیں اس کے مقابلے لوگ بھوک سے بھی اتنا ہی مر رہے ہیں سرکار لوگ ڈاؤن 1,2 اور 3 اور 4 گھوست کر چکی ہے لوگ کو سرکاری فائدہ کتنا مل رہا ہے اس کا کوئی صاف آکڑا سامنے نہیں آیا حالانکہ لوگ ڈاؤن 4 کا ایناؤنس کرتے وقت 20 لاکھ کروڑ پیکیج کا گھوستنا کیا گیا پر اس پیکیج کو جو لاکھوں گریب مجدور شہر سے اپنے گاؤں کے طرف جا رہے ہیں یا جو لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں انہیں اس کا فائدہ کیسے ملے گا اس کے کوئی رڑنیتی نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اسی بھوک سے لڑنے میں کئی سماجیک سنگٹھن ہیں سامنے آ کر سنگھرس کر رہی ہیں اسی بیچ علیگر مسلم اس ودھیالے کے چھاتر سنگ کے پور کیبنیٹ میمبر اور وہاں کے چھاتر نجمس ساکیب نے اپنے چھتر سیمانچل کے کچھیہار جہلے میں بھوک سے پیڑت پریوار کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی وہاں جا کر لوگوں کا حال چال پوچھا اور گھرگر راشن بٹوایا اور انہیں بتایا کہ میرا مقصد ہے کہ گریب پریوار کا پیٹ بھر سکے یہاں بھاسن سے نہیں یہاں کام کرنا پڑتا ہے اور اسی کے لیے ہم لوگ چوبیسو گھنٹے گریب پریوار کے بیچ میں جا کر ان کا حل جاننے کے بعد ان کی سمسیوں کا حل کر آیا ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا ان کی یہ راشن کا انتظام کر آیا اس کے لیے انہوں نے میڈکس انڈیا کا شکریہ دا کیا اور انہوں نے کہا کہ میڈکس انڈیا کی مدد سے ہی ہم گریبوں تک راشن پہنچا پا رہے ہیں اور ان کھانا بٹوانے اور راشن کی بارے میں وہ کیا کہتے ہیں انہیں کی جبانی سنتے ہیں میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں میڈکس انڈیا کا جن کے وجہ سے آج سیمان چل کے اس پسماندہ علاقہ کا دھیار میں ضرورت مندوں کے بیچ جو راشن کا سامان ہے ایک فیملی کے لیے میڈکس اورگنائزیشن میڈکس انڈیا نے اپنی ذمہ داری لی ہے اور جو لوگ بھی ہیں اس لائق ہیں کہ وہ سکچم ہیں کہ اپنے آسپروز میں لوگوں کی مدد کر سکیں تو وہ ضرور کریں سرکار اپنا کام کر رہی ہے لیکن آپ بھی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں تو ہم سب مل کر کے اس کورونا وائرس اس بڑے پینڈیمک میں اس کورونا کو مات دے سکتے ہیں